محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی ہر ملک کے خنصفے کو دیکھئے ہر ملک کے تدبر کو دیکھئے اور ہر اسلامی ملک کی تاریخ کو دیکھئے پڑھ کر کے دیکھئے پتہ یہ چلتا ہے اس کے بنیاد اس جانب میں کی قوم نہیں جاتا جانبیہ ربیع القرآن کو دیکھئے اس کی بنیاد صرف یہاں بھی رکھی گئی بلکہ اس سے پیچھے اگر چکریں جلے جائیں تو اس کی بنیاد اس کا شجرِ نصف چلتے چلتے بابللوم دار القرآن اور حیر المدارس دارلوم کراچی جانبیہ پینوریا اور پھر کسی انداز میں دارلوم جوبن انڈیا سے ہوتا ہوا اور اس اصحابِ صفحہ یعنی مدینہ کی سرزنی تک ہوتا ہے پھر مجھے کہنے کے لیے میں حق بجانب ہوں کہ اس کی بنیاد میرے پیمبر علیہ السلام نے رکھی تھی اور یہ فیض ہے میرے پیمبر علیہ السلام کی لہوبت کا محبت سے کرتے ہیں یہ فیض ہے میرے پیمبر علیہ السلام کی لہوبت کا ایک اور جملہ دے دوں کہ بہاں پڑھانے والے خود میرے آقا تھے پھر میں یہ کہنے کے لیے حق بجانے بھوں ہمارے ان مدارس میں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں تو تازدار مدینہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں آؤ اس اصحابِ صفحہ میں پڑھنے والے اصحابِ پیمبر تھے تو پھر مجھے کہنے دیجئے تو ان مدارس میں پڑھتے ہیں وہ سنت کو عدا کرتے ہیں اصحابِ پیمبر کی سنت کو عدا کرتے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ اور ان مدارس کا کمار کوئی عام نہیں تھکا چھپا نہیں ان مدارس کی تاریخ کو دیکھئے ان مدارس کو ذرا کھول کر دیکھئے اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ ان مدارس نے ہمیں کیا دی رہا ہے تو میں بزارہ یہ چاہتا ہوں ہاں ہاں ستیت کو صداقت ملی ہے تو یہ مدارس کے ستکے ملی ہیں عمر کو عدالت ملی ہے تو یہ مدارس کے ستکے ملی ہیں عثمان کی صحابت مدارس کے ستکے علی کی شدار مدارس کے ستکے ولی کی بھیلائت مدارس کے ستکے ہاں ہاں ولی کی قرامت مدارس کے ستکے ہاں ہاں اولیاء کی اولیاء کی بھیلائت مدارس کے ستکے ولی کی قرامات مدارس کے ستکے قرآن کی بہارے مدارس قصد کے میرے اور آپ کے محلے کی مرچت سے پونجنے والی پانچ وقت کی یہ آزان مدارس قصد کے میرے اور تیرے محلے میں پڑھی جانے والی پانچ وقت کی نماز مدارس قصد کے مجھے دین کا علم ہوا مدارس قصد کے تمہیں دین کا علم ہوا مدارس قصد کے اسی انداز میں میں نے کلمہ سیکھا مدارس قصد کے میں نے نماز سیکھی مدارس قصد کے ہاں میں نے مجھے نواز کے فضائل ملے مدارس قصد کے سمت رسول ملی مدارس قصد کے ربی کی نبوت ملی مدارس قصد کے ربی کی نبوت معلوم ہوئی مدارس قصد کے ابو بردر کا فتا جلا مدارس قصد کے عمر کا فتا جلا مدارس قصد کے عثمان زبن الرین کی صحابت کا فتا جلا مدارس قصد کے علیق البرتزا کی شجاہ کا فتا جلا مدارس کا سکر امین محاگیہ کی سیاست کا فتح چگا مدارس کا سکر ہاں ہاں شیخ حبدالوقادر جلانی کو تقویہ بھیا مدارس کا سکر امام عاظم ابو حریفہ کو تدبر بھیا مدارس کا سکر امام شافی کو امام reasonably مدارس کا سکر امام احمد احمد انحبل کو بیائیت ملی مدارس کا سکر اولیاء بولے مدارس کا سکر ختیب کی خطابت مدارس کا سکر نادخان کی نادخانی مدارس کے سنگے تاری کی تلاوت مدارس کے سنگے اسی انقاف میں مجھے کہنے دیجئے کہاں تک کہاں تک کہاں تک ان مدارس کی تاریخ کو پڑھتے چل جاؤ پڑھتے چل جاؤ پڑھتے چل جاؤ یہاں سے چلتا چلتا مرشن نبی کے سہم تک مجھے ارم ملتا ہے تو مدارس کے سنگے ملتا پھر 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 ان مدارس سے ہمیں دیا کیا ہے ان مدارس سے ہمیں لیا کیا ہے آؤ میں ایک اور چملا جنے چلا ہوں اگر پاکستان کا وجود آیا ہے پاکستان کو وجود ملا ہے تو ان مدارس کے سکیے ملا ہے اور اسی احطان میں پوری سنگ مداری کے ساتھ بات جے کرنا چاہ رہا ہوں مدارس کا وجود بھی مدارس کے پاکستان کا مدارس کی وجہ سے ہے اور پاکستان کا کی بقا بھی مدارس کی وجہ سے ہے پاکستان بنانے والے بھی مدارس کیسے والے ہیں پاکستان انشاءاللہ بچانے والے بھی مدارس والے ہوگے غلط کہتے ہیں لوگ کہ یہ مدارس والے پاکستان کے پنچون ہیں آؤ میرے اکابر کی تاریخ پڑھو میرے اکابر میرے بزرگوں کی تاریخ پڑھو سب سے پہلے اس ملک پاکستان کا چھنڈا نیرانے والا ایک مدرسے میں پڑھنے والا اور پڑھانے والا شبیر عمد غثمانی مدارس کی وجہ سے آیا تھا اور مشرقی پاکستان کا چھنڈا لہرانے والا پانگین مدارس کا پڑھا ہوا علامہ زفر عثمانی اس مدر سے تسرکا تھا پھر اسی انداز میں پاکستان میں جتنی تحریک ہے جلی ختم نموپت کا قانون بنا تحریک چلی دو سو ختم نموپت کی تحریک میں حصہ لینے والے مدارس سے بڑھے ہوئے دماغ تھے اسی انداز میں بڑھنے چلے جائیے بڑھنے چلے جائیے بڑھنے چلے جائیے اور ملک پاکستان میں جنگ آزادی پیسہت کی جنگ آزادی انیس سو ستاریس کی جنگ آزادی دیکھ لیجئے تاریخ چوراک کو پڑھنے دیکھ لیجئے پتہ یہ چلتا ہے سب سے زیادہ خون مہارے والے ان مدارس کے پڑھے ہوئے والا تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں یہ علماء یہ طلباء اس ملک کے دشمن اس ملک کے دشمن یہ آج کا ہمارا پرورام اس بات کا اس بات کی تعیید کرتا ہے کہ ہم پاکستان ہمارے اقابل پاکستان بنانے والے ہیں اور انشاءاللہ نزیز قیامت کی سورہ تک اللہ اللہ کی بنتی سے یہ بننے والے ملک سے جس کی بنیاد لا ارہا حیر اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل دیا گیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کیسکان کو بنانے والے بھی ہم تھے اور کل اللہ نہ کرے کوئی براہت اس ملک پر آپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی سرحدوں کے محافظ بھی ہم مدارس پارے تھے کہہ دیجئے انشاءاللہ اگر آپ کو آپ اس بات کی تاریخ کرتے ہیں تو اپنا دارہ ہاتھ بڑھ کر کے کہہ دیجئے انشاءاللہ تو پھر اس بات جہاں پر چلی تھی جہاں سے چلی تھی وہاں پر لا کر کے کھڑا کرتا ہوں کھڑے رہتا ہوں کہ کبھی یاجوج لکتا ہے کبھی ماجوج لکتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اہد کا دستور لکھتا ہے ارے اس کم علم کو کم عقل کو کتنی بھی اجازت نہیں کتنا بھی ذہن نہیں جو اس مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے اس مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے آپ ان مدارس سے چپے چپے سے ملک پاکستان کے محافظ پیدا ہوگے ملک پاکستان کے بچانے والے پیدا ہوگے ملک پاکستان کے رکھوالے پیدا ہوگے اور ہم اس یہ آج کی میں فیل حکومت ورس کو یہ بات بابر کروانا چاہتی ہے ہمارا مقصد یہ ہے آج اس ملک کے تحفظ کریے ان مرمان کو کال دیں انشاءاللہ رزیز اور ہم اس انداز میں اپنا کیا دار ادا کریں گے کہ تاریخ اس کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی انشاءاللہ رزیز اور اے آپ سے آپ میں یہی کہنا چاہتا ہو یہی کہنا چاہتا ہو ذرا جو مدارس سے خوش رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں مدارس بننے چاہیے پاکستان میں مدارس چلنے چاہیے پاکستان میں مدارس کا وجود ہونا چاہیے تو اپنا ادا دار ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور نعرے کا جواب دیجئے انشاءاللہ نجیز پروڑام کا آغاز ہو چھوڑا ہے نعرے کا جواب دیجئے انشاءاللہ میں ادلے مہمانی کو دعوت دے رہا ہوا نعرے تقویر بلند آغاز سے نعرے تقویر شان محمد محمد مصطفیر شان صحاب نعرے تقویر میں اس مدرسے کے چند اس گھنچن کے آپ حضران کے ساتھ نے چند پھول آپ کے دو شوکنار کرانا چاہتا ہوں دو بچے جو آپ اس مدرسے میں ابھی زیو تعلیم ہیں میں ان میں سے ان کی تلاوت کر کر کے اپنے پروڑام کو آگے بڑھاتا ہوں سب سے پہلے اور اس مدرسے کے طالبی محمد اسوائی اور اسی طرح بسم اللہ 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 نارے تکبیر بلدواز سے نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ عزمت محمد مصطفیٰ میں درخواست بزار رہا اپنے مارد مہدرم حضرت کاریاب عقیز صاحب سے دلوا فروز ہوں اسی طرح سے ہمارے علاقہ کی معروف سرہ خان سرائی کی ناد خان حافظ بسمیہ غلام مہیدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں سٹیٹ پر تشریف لے آئیں اور داری صاحب سٹیٹ پر تشریف لے آئے 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 تو میں نات رسول مقول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس علاقے کے ننے ملے سراخان رسول سراخان مصطفی مدہ صحابہ و آہل بیر بھائی حافظ محمد وسیع مدنی تشریف لائیں اور ناتی اکلام پیش کریں تو ان کی آمد کے بعد شاہل اللہ عزیز مہمان نگرانی یہ آمد کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ تمام جنہ مہمان نگرانی ہمارے اشتہار میں لکھے تھے الحمدللہ سبھی تشریف لائے کہتی جی الحمدللہ تمام احباب تشریف لائے اور پھر کسی انداز میں اس سے بڑی خوش کبری یہ آپ اگر آپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارے اشتہار میں ایک نام نہیں تھا لیکن وہ نام بھی آیا ہے کہتی سبحان اللہ خطیب فقر شہزاد نوجوان خطیب اور انشاءاللہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسے موتی رولتے ہیں انشاءاللہ آپ سنے بھی آپ کا امان تازہ ہوگا خطیب مولانا محمد ابو بکر خاروقی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی بیان ہوگا اور اسی انداز میں صناخان مصطفی مطاہ صحابہ وآہل مولانا قاری محمد عاصف رشیدی صاحب ہی تشریف لانے والے ہیں راستے میں اسی انداز میں ملک پاکستان کے معروف صناخان رسول بلگ بلے چمنستان رسالت مطاہ صحابہ وآہل محترم جناب حافظ محمد وقار وآہل سندھی صاحب وہ بھی تشریف لانے اور اسی انداز میں ہمارے فخر پنجاب ہمارے پنجاب کا فخر پنجاب کا مان صناخان مصطفی مطاہ صحابہ وآہل محترم جناب حافظ محمد زفر شہزاد صاحب گجر وہ بھی تشریف لانے چکے ہیں اسی انداز میں تباہ اور بھی بہت سار محمد گرام گرام نشیر لات چکے ہیں انشاء اللہ رزیز آپ پوری چھتیر جمعی کے ساتھ نشیر رکھے گے اور آخر تک جاگنے کا سبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی عزوز محمد مصطفی نعرہ تکبیر تشریف راتے ہیں حافظ محمد مصطفی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شکر بدار ہو میرے انتہائی دل عزیز اور شفی استاد محترم جناب حضرت مولانا سانی دبازی عشاء صاحب کا اور حضرت احمد صدی صاحب کا جنہوں نے مجنہ چیز کامی نام کو اپنی صفح برکت میں فیل میں آگر کچھ سنانے کا موقع دیا اللہ تبارک وطالعہ سے دیمی دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کا اس محفیت کو سجانا اور ہم سب کانا مل بیٹھنا کچھ سنانا برکاہ آلی ہمیں قبول ومقبول فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے جنہ محبت کو ہمیشہ پر قرار رکھے میں بلا کسی تصار تمہید کے اپنی کلام کا آغاز کرتا ہوں تمام ذرات مل کرب بلند دوا سے درد شریف کنہ دران خزور ری صلاة و سلام پیش کرتے ہیں آئیے تمام ذرات مل کرب پڑتے ہیں اللہ ما سل لی غلاء کوئی زبان محروم خالی در رہے ری صلاة و ری شریف کرب کرب پیش کرتے ہیں آئیے تمام ذرات مل ام تود اللہ ہم سل ل name سیدنہ خبادر اللہم سلی علا سیدنہ خبادر اللہم سلی علا اللہم سلی علا سیدنہ خبادر کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے پاد خدا کے سب سے عالی میرے نبی کی شان ہے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مرمہ دیر اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مرمہ دیر اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مرمہ دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ